ہلو فرنڈ ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل دانی ایڈس تو فرنڈ کیسے آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو فرنڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو میسیج ٹائپنگ والا وار سا سٹیٹس بنانا سکھاؤں گا جو ابھی اپنے پریویو میں بھی دیکھا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی پر تو سب سے پہلے آپ نے کائن ماسٹر اوپن کر لینا ہے کریٹ نیو پریجیکٹ پہ کلک کرنا ہے نائن پوائنٹ سکسٹین کی ریشو کو سلیکٹ کرنا ہے اور نیچے جا کے فل کر کے فوٹو ڈیوریشن جو ہے اس کو تین سیکنڈ پہ کر دینا ہے پھر اتنا کرنے کے بعد نیکسٹ کرنا ہے آپ نے پھر آپ نے میڈیا میں آکے اپنے کوئی سے بھی فوٹو آپ نے ایڈ کرنے ہیں چار پانچ فوٹو آپ کے لگنے والے ہیں تو اس طرح سے آپ نے فوٹو ایڈ کرنا ہے اور فرینز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہر چیز اچھے سے سمجھ جائے تو فوٹو کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے سٹارٹ والے فوٹو پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ ہم کلپ گرافک یوز کرنے والے ہیں اگر آپ کو کلپ گرافک ڈاؤنلوڈ کرنے کا نہیں پتا ہے بیٹ سائن ایپ سے یہ ڈاؤنلوڈ ہوتے ہیں تو اس پہ میں نے ایک شاٹ ویڈیو بنائی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا میرے چینل پہ تو وہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں کائن ماسٹر میں تو اس طرح سے ہم نے فرسٹ فوٹو پہ جو ہے وہ روٹیشن والا کلپ گرافک ایڈ کیا ہے اور اسی طرح سے آپ نے اور بھی جو کلپ گرافکس ہیں وہ اپنی مرضی سے بھی ایپ ایڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ کال میڈیجے اور روٹیشن والا جو ہے اس کو اپلائی کر رہا ہوں اپنے فوٹوز پہ تو ایک فوٹو پہ آپ نے کال میڈیجے اپلائی کر دینا ہے پھر نیکسٹ فوٹو پہ آپ نے روٹیشن والا اپلائی کرنا ہے پھر سے نیکسٹ فوٹو پہ آپ نے کال می ڈی جے کا کوئی بھی افیکٹ آپ نے اپلائی کر دینا ہے اس طرح سے تو نیکسٹ فوٹو پہ بھی میں کر دیتا ہوں اس طرح سے تو یہاں پہ میں لاسٹ میں آکے روٹیشن والا دوں گا تو یہ میں نے روٹیشن والا دے دیا اس پہ تو آپ بھی اسی طرح سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میری ویڈیو دیکھے چینل پہ ویزٹ کر کے اس کے بعد آپ نے لیئر والی اپشن پہ جا کے میڈیا میں جا کے یہاں سے میں ایک ایمیج ایڈ کر رہا ہوں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کو ایڈ کرنا ہے اور اس کو فل سکرین کر دینا ہے اس طرح سے اور اتنا کرنے کے بعد اس کی ڈیوریشن اپنے ویڈیو کے جتنی کر دینا ہے اور اوکے کر دینا ہے اس کو پھر سے آپ نے جانا ہے لیئر والی اپشن پہ میڈیا پہ جا کے یہاں سے یہ والی جو ٹیمپلیٹ ہے یہ میں ایڈ کر رہا ہوں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا وہاں سے آپ ناؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایزیلی اور یوز کر سکتے ہیں تو اس کو بھی فل سکرین کر دینا ہے آپ نے اور بلینڈنگ کے اپشن پہ جا کے اس کو سکرین کر دینا ہے اس کا بلینڈنگ موڈ سکرین کر دینا ہے آپ نے تو اتنا کرنے کے بعد اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ آپ نے آف کر دینا ہے کیونکہ اس میں ساؤنڈ رہے گا تو اس کو آپ آف کر دیجئے گا پھر سے آپ نے لیئر میں جانا ہے میڈیا میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے یہ والی جو لیرکس ویڈیو ہے میسیج والی یہ والی آئی ایڈ کرنی ہے اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اس کو بھی آپ نے فل سکرین کر دینا ہے اور بلینڈنگ والے اپشن پہ جا کے اس کو سکرین کر دیں گے ہم اس طرح سے تو اتنا کرنے کے بعد آپ نے سٹارٹ والے فوٹو پہ آ جانا ہے اب ہم نے فوٹو کی دوریشن جو ہے وہ سیٹ کرنی ہے ہر فوٹو کی دوریشن سیٹ کرنی ہے یہ جو میسیج پاپ آپ ہو رہے ہیں یہاں پہ ہم نے اس کو سیٹ کرنا ہے جہاں پہ ہمارا پہلا میسیج ختم ہوگا وہاں تک ہم نے فوٹو کی دوریشن سیٹ کرنی ہے اور اسی طرح سے دوسرا میسیج جہاں پہ ختم ہوگا دوسرے فوٹو کی دوریشن ہم نے وہاں تک رکھنی ہے تو اچھے سے آپ نے چیک کر کے اس کو سیٹ کرنا ہے جہاں پہ میسیج ختم ہو رہا ہے وہاں پہ آپ نے فوٹو کی ڈیریشن کو چھوڑ دینا ہے تو اس طرح سے میں کر رہا ہوں جیسے آپ بھی کر لیجئے گا تو بیٹ مارک بھی آپ لگا سکتے ہیں اچھے سے دیکھنے کے لیے تو اسی طرح سے دوسرے فوٹو کی بھی میں ڈیریشن سیٹ کر رہا ہوں تو آپ نے بھی اس طرح سے کر لینا ہے تو اس طرح سے کر کے سارے فوٹوز کو آپ نے جب بھی نیکسٹ میسیج ہوگا وہاں پہ آپ نے نیکسٹ فوٹو کی جو ہے ڈیریشن وہاں تک رکھنی ہے تو اسی طرح سے میں کر لیتا ہوں جلدی سے پھر آپ کو بتاتا ہوں فوٹو کی ڈیریشن کو جو ہے وہ سیٹ کر لی ہے ساری فوٹوز کی ڈیریشن کو تو پھر آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے جہاں پہ ہمارا سانگ شروع ہو رہا ہے تو یہاں پہ آ کے آپ نے ایک اور ٹیمپلیٹ ایڈ کرنی ہے لیئر والی اپشن پہ جا کے میڈیا پہ جا کے یہ گلاس بریک والی ٹیمپلیٹ جو ہے اس کو ایڈ کر لینا ہے ویڈیو کو آپ نے اس کا لنک دیسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور بلینڈنگ کے موڈ پہ جا کے اس کو سکرین کر دینا ہے اس طرح سے تو یہ ہمارا سٹیٹس جو ہے آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے تو فرنکس یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اتنا کرنے کے بعد آپ نے ویڈیو کو ایکسپورٹ کر لینا ہے اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیو ایٹنگ کے ساتھ تو تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا